ابھی ایک بہت بڑی تقریباً ایک تہائی ہماری عبادی ایسی ہے جو غربت کی لکیر کی نیچے زندگی بسر کرتی ہے اور ہم کس طرح سے ان کی پاورٹی لیوییشن میں کردار ادا کر سکتے ہیں تو ان ایکسپیرنسز کو شیئر کرنا اور ان سے رہنمائی حاصل کرنا تھا اور چوتھا جو ایم او یو ہم نے کیا وہ ہے ایگری کلچر کوپلیشن پر اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چین سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنی پرڈکٹیوٹی میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہماری فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں بدن پاکستان جو ایک پرگریسیف فارمر ہے اور ایک سبسسنس فارمر ہے اس میں ایک گیپ ہے اس گیپ کو ہم نے کیسے بریج کرنا ہے اور اوبرال ہم نے ملک کی پرڈکٹیوٹی کو کیسے بڑھانا ہے تو یہ چار خاص طور پر ان کا ذکر کرنا چاہوں گا تو پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ایک دنیا کو ایک میسیج نہیں دی جائے کیونکہ آپ کے علمے ہیں کہ پچھلے دنوں میں کچھ ایک تاثر یہاں کچھ لوگوں نے بھارنے کی کوشش کی اوہ 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 اس حکومت نے جو سب سے ہماری قیمتی دوستی تھی اس پر وہ توجہ نہیں دی اور وہ حالات جو ہیں وہ ویسے نہیں رہے اور چین بڑا پریشان ہے یہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نے جو وامت وہاں دیکھی ہے اور جو ہم نے وہاں ہاؤسپکیالٹی دیکھی ہے اور جو لیڈرشپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے اس کے بعد میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے تعلقات نہ صرف اچھی ہیں بلکہ پہلے سے بہتر ہونے کے امکانات روشن ہیں دوسرا جو اس کا پرپس تھا اس ویزٹ کا وہ یہ تھا کہ ہم ان سے اسسسٹنس سیکھ کریں اپنی ایکانومی کی سٹیبلائسیشن میں اور چین کا آہ پا گاہے ہماری مدد کرتا رہا ہے آبیسٹی یہ سبجکٹ جو ہے اور محارت جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی ہے وہ زیادہ اس پر بات کرنے کی محارت بھی رکھتے ہیں تجربہ بھی رکھتے ہیں لیکن میں دو چھوٹی چھوٹی باتوں کا سارے راہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں نمبر ایک ایک چیز تو ہم نے جو جب ایکانومی کی وسطی اور بہتر کی بات ہوئی ہے اس میں ایک یہ تھا کہ کس طرح ہم اپنی ایکسپورٹس کو اور آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب نے جو اپنے اسیمبلی میں جو اپنا سپٹیمنٹری بجٹ پیش کیا ان کا جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ان سیکٹرز کو انہوں نے مشکل حالات میں بھی ان کو پرجیکٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں ان کا فوکس رہا اور ان کی ترجیح رہی تو ایک ہماری جو آپس میں ڈسکشنز ہوئی ہیں اس سے انشاءاللہ کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں انہیں انشاءاللہ ڈبل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور اس پہ ہماری اچھی جو ہے گفتو شنید ہوئی ہے دوسرا یہ بھی ہم نے آپس میں بیٹھ کر تیہ کیا ہے کہ ہمارا جو ایفٹی اے کا سیکنڈ فیز ہے وہ ہم اس پہ جو ہماری ڈسکشنز ہیں ان کو جلد از جلد ہم پایا تکمیل تک مہچائیں اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایپرل تک ہم اپنا جو سیکنڈ فیز ہے ایفٹی اے کا اس کی نیکوششنشت کو مکمل کرنے اور جو تھرڈ ویک آف ایپرل میں جو بی آر ایف فورم ہونا ہے جس پہ پاکستان کو دعوت دی جائے گی تو ہماری خواہش دونوں اطراف یہی خواہش ہے کہ اس پہ ہمارا آپس میں ایک اگریمنٹ جو ہے وہ ساہی ہو جائے تیسری چیز وہ یہ تھی کہ ہم کس طرح اپنی جو اپنا ہمارا جو فورس ریزروز ہیں بہت بڑا چیلنج ہے فیلسمنٹ صاحب کے لئے ان کو ہم کس طرح ان میں ہم بہتری کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آر او دو باکس تنکنگ کرنے کی ضرورت تھی اور ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ایک سکیم آہ اصد صاحب بہتر اس میں ذکر کر دیں گے وہ سوچی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم اپنی جو آہ جو مقامی کرنسیز ہیں ان کو کس طرح ترجی دے سکتے ہیں اور ڈالر پر جو ہمارا پریشر ہے اس میں کس طرح ہم کمی لا سکتے ہیں اس کے لئے آہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہم نے جو لیڈرشپ میں آہ پاکستان کے وزیراعظم نے جو ہمیں ہدایات تھی اور چین کے سزر اور کے پریمر نے جو اپنی ٹیم کو ہدایات تھی ان کی آہ انسٹرکشنز کے اندر رہتے ہوئے تیہ ہوا کہ ہمارے جو ماہرین ہیں آہ ٹیکنیکل لیول پر وہ انشاءاللہ ملیں گے اور اس کی ڈیٹ بھی تیہ ہو گئی اور اگلی نشست آج ہے چھے تاریخ تو نو تاریخ کو انشاءاللہ بی جنگ میں ان کی اگلی نشست ہوگی جس میں ان کی جو آہ موڈیالٹیز ہیں آہ ان دونوں فیلز میں آگے بڑھنے کی ان کو تیہ کریں گے ان کی جو ہیں آہ آہ وائس منسٹر جو ہیں فورن رفیز کے وہ اپنا آہ اس کو آہ آہ مسٹر کانگ وہ اس کو ایلیڈ کریں گے اور ہماری طرف سے ہماری فورن سیکرٹی جو ہیں آہ ان سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ آہ ان سارے معاملات کو نمٹا کر واپس تشریف لائیں تو یونو شی اس سٹلد ہے اور وہ انشاءاللہ اس چیز کو اوپرسی کر کے واپس تشریف لائیں کی اس کے بعد میں اس کرنا چاہوں گا کہ تیسری چیز جو تیسرا مقصد تھا حاپس میں تباتلہ خیال کریں اور یہ بھی آقے دیکھا کہ بڑا ایک توفان کھڑا کر دیا گیا کہ جی سی پیک پہ بہت غلط فہمیاں جنبے رہی ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ بیان اور وہ بیان اور وہ ناراض ہو گیا تو اس پہ بھی میں آپ کو ارس کر دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں انہیں بلکل ایک منان بھی ہے اور احتمال بھی ہے کہ پاکستان اس سی پیک کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہے اور یہ ایک لانگ ٹرم لانگ جیسٹیشن کا ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس پر ہم یک سوی سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اوجیکٹیو ہمارا یہی ہے تھا کیا اس کے اگلی فیز پر ہم بات کریں ایک فیز ہے جو آپ کے سامنے ہیں جس پر وہ عمل پیرا ہم ہیں آنگوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کا جو فوکس تھا وہ زیادہ مارڈ اینڈ موٹر پہ تھا انفراسٹرکچر کے کچھ منصوبے تھے ان پر تھا جیسے آپ کے سامنے ہیں کچھ میٹروز ہیں اور انٹرین ہے اپنی درجیہات ہوتی ہیں وہ اس گورنمنٹ کی تھی تو وہ اپنے اب مرحائل کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں ان میں سے کئی پروجیکٹس مکمل ہو گئے وہ جاری ہیں تو اب یہ تھا کہ اس نئی گورنمنٹ کی ترجیحات کیا ہیں اور اس کا فوکس کیا ہوگا تو اس پر ہماری بڑی اچھی ڈسکشنز ہوئی اور سیکنڈ فیس کے بارے میں ہمارا اچھا جو تبادہ خیال ہوا اور اس سے جو بات تہہ ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم نے اسی پیکٹس کو گیٹوے بنانا ہے فور پروگریس پروسپارٹی اور کنیکٹیوٹی یہ تین پروگریس پروسپارٹی کنیکٹیوٹی ان تین نکتوں کو جوڑنا ہے اور ان کو جوڑ کر ہم نے آگے پڑنا ہے تو اس کے لیے کچھ ہم نے ایریاز کی ترجیحات کا تائیون کیا نمبر ایک کہ ہم کس طرح پاکستان میں انڈسٹلائزیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم انویسمنٹس جو ہیں ان کو کس طرح انکاریج کر سکتے ہیں انٹو پاکستان اور جوائنٹ وینچز جو ہیں ہمارے جو سپیشل ایکنومک زونز ہیں ان کو کس طرح جلدہ جلد ایکٹیویٹ کیا جائے اور کس طرح ان میں انویسمنٹس کو پروموٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایگریکلچر پرڈکٹیوٹی کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی تیسری چیز ہم جوب کریشن لائیولی ہوڈز کیلئے عام جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا فوکس ہے پیپل سنٹرک اپروچ جو ہے اس کو ہم جوب اپرچولیٹی کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں تو اس پر ہم کس طرح ٹورزم پر ہاؤزنگ سیکٹر پر ہم فوکس کر سکتے ہیں جو کہ جوبز جس میں کریٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کس طرح ہم سی پیک کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم پاکستان کی جو ورک فوس ہے اس کی ہم سکلڈ ڈیویلپمنٹ کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک ان کو جو ایک سکلڈ لیبر درکار ہے وہ یہی سے ہماری مقامی وہ لیبر فوس ان کو دستیاب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے تیع کیا کہ جو اگلی میٹنگ ہے جی سی سی کی وہ انشاءاللہ اسی سال ہم لیٹر دیس یر غالباً ڈیسیمبر میں ہم اس کی میٹنگ مناکت کریں گے تاکہ یہ لیڈرشپ نے جو نئی سمت تحقی ہے سی پیک کی جو میں اس کر رہا ہوں جو فوکس کرے گی لائیولی ہوتس پر بھئی آپ کا محفوظ ہے تو اس پر ہم کس طرح ہم فوکس کریں اور آگے بڑھائیں اور آخری چیز یہ ہے کہ کس طرح ہم گوادر گوادر کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا گوادر آج دنیا میں ایک ایسا شہر ہے جس کو جانتا کوئی نہیں تھا اور آج دنیا میں اس کا نام جو ہے وہ متعارف ہو چکا ہے کہ گوادر پورٹ کو ہم اس کو اس کی ڈیولیپمنٹ کو فاسٹ ٹریک کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا ابجیکٹیو یہ ہے کہ گوادر جو ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں پروگرس پروسپریٹی کنیکٹیوٹی تو کنیکٹیوٹی میں جو اہم کردار ادا کرنا ہے وہ گوادر نے کرنا ہے تو اس کو فاسٹ ٹریک کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارا تیسرا ابجیکٹیو تھا اور اس میں ہماری بہت اچھی نشستیں ہوئیں چوتھا جو ہمارا ابجیکٹیو تھا اور وہ یہ تھا ابجیکٹیو بھی تھا اور انویٹیشن بھی تھی اور وہ یہ تھی کہ چین نے پہلی اپنی جو کانفرنس ہے آن انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو شینگ ہائی میں اس کا اعلان کیا تھا پاکستان کو انہیں دعوت دی پاکستان کے وزیراعظم کو انہیں بطور ایک مہمان خاص کے طور پر مدود کیا آپ کے علمے ہیں ایک سو تیس کے لگ بھگ ممالک نے اس کانفرنس میں شرکت دی اور ان ایک سو تیس ممالک میں جہاں بہت ایمپورٹن شخصیات موجود تھی مثال کے طور پر بے پناہ شخصیاتی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ورلڈ بنک کے پریزیڈن موجود تھے وہاں جو ایم ٹی ہیں آئی ایم ایف کی وہ موجود تھی ان کا ظاہرہ خیال ہوا ان کے بعد ہمارے جو جو ڈی جی ہیں ڈی وی ٹی او کے وہ تھے جو ملڈی لیٹرل ارگنزیشنز ہیں ان کی موجود کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے ممالک میں ساتھ صرف ساتھ ممالک ایسے تھے جن کو جن کے سربراہن کو کی کی نوٹ سپیکر کے طور پر موقع دیا گیا اور ان میں سے ایک آپ کے وزیراعظم پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب ان میں سے ایک تھے ان میں اور بھی تھے روس کے وزیراعظم تھے ہنگری کے وزیراعظم تھے ایجپٹ کے وزیراعظم تھے ڈومینین ریپبلک کے وزیراعظم تھے ویٹ نام کے وزیراعظم تھے اور کینیا کے پریزیڈنٹ بھی وہاں موجود تھے یہاں یہ ایک اور عرض کر دوں کہ بے پناہ وہاں جو پروڈکٹس کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے وہاں پابیلینز بنائے گئے تھے سٹالز لگائے گئے تھے بے پناہ تھے لیکن چین کے صدر نے اور روس کے وزیراعظم نے آٹھ پابیلینز کو وزٹ کیا اور ان آٹھ میں آپ کا پابیلین تھا پاکستان کا تو اس سے بھی ایک چیز نمائع ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کے وزیراعظم کو از ایک کی نوٹ سپیکر دنیا دیکھ رہی تھی اور دنیا کی اس پر اس کانفرنس پر نظریں تھی آپ کو وہاں سنٹر سٹیج دیا آپ کے پابیلین کو وزٹ کیا اور یہاں جو آخری چیز محض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسمنٹ کانفرنس کیونکہ پاکستان سے سب کہہ ہوئے تھے تو مزیر خارجہ شاہ محمود قوریشی وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین سے متعلق پریس کانفرنس میں بریٹو کر رہے تھے وقت وہ ہے بریک آ نیوز اپڈیٹس کا اس نیوز اپڈیٹس کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے افکو گولڈن سن سو فیصد انٹرنیشنل قوالیٹی سو فیصد دل کا سکون پی پی ایک سو ایرسٹ زمنی دخابات فاجہ ساند رفی کے زمنی نشست پر رانہ خالد قادری کو الیکشن لڑنے کا گرین سگنل دی دیا گیا پی پی ایک سو ایرسٹ پر زمنی دخابات تیرہ دسمبر ہوگے کہیکن سوف کے ایم پی نظیر چوہان کی افلازے میں غیر